ہالو اینڈ ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ بو سیزن پندرہ کے گھر کے اندر یہ کیا کر دیا کرن کندرہ نے شادی سے پہلے ہی کر دی تیجہ سوی کے ساتھ ایسی حرکت جس کی وجہ سے شرم سے لال ہو گئی تیجہ سوی پرکاش رکھ دی تیجہ کے سامنے بڑی دیمانڈ کیا ہوگا اب چلی اب آپ کو ٹیلی ٹاکیز پر بتاتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بگ بو سیزن پندرہ کے گھر کے اندر تیجہ سوی پرکاش کھڑی ہوتی ہے ڈائننگ ایریا میں اور کرن کندرہ پیچھے سے آ کر تیجہ سوی کو حق کر لیتے ہیں تیجہ سوی کہتی ہے یہ کیا کر رہے ہو پر کرن نہیں رکھتے اور کرن تیجہ سوی کی گردن پر کس کرنے لگتے ہیں تیجہ سوی کہتی ہے کرن مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا کرن کہتے ہیں تیجہ مجھ سے بھی تو نہیں ہو پا رہا ہے جس کے بعد کرن کندرہ تیجہ سوی سے رات والی بات کہتے ہیں کرن کندرہ تیجہ سوی سے کہتے ہیں کہ آج رات کو میں اور تو جیسے ہی کرن یہ بولنا شروع کرتے ہیں بگ بو س جان موچ کر لائی فیڈ کو میوٹ کر دیتے ہیں اور کیامرہ کو گھما دیتے ہیں یہاں پر صاف ہو چکا ہے کہ کرن کندرہ سے اب تیجہ سوی کے ساتھ دوریاں برداشت نہیں ہو پا رہی ہیں اور ویسے بھی کرن نے یہ تو کہہ ہی دیا ہے کہ مارچ میں وہ تیجہ سوی سے شاری کی پلاننگ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جا کر اپنی ماں سے اپنے اور تیجہ کے رشتے پر بات کرنے والے ہیں اور ان کی ماں ان کی خوشی میں ہی خوش ہوتی ہے ویل دوستو آج لگتا ہے رات کو تیجہ سوی کے سامنے رکھ دی ہے بہت بڑی مانگ جو کہ صرف ایک پتی ہی اپنی پتنی سے رکھ سکتا ہے اب بھائی اتنی نزدیکیا ہوں گی تو یہ سب تو ہوگا ہی کیا آپ ہے ایکسائٹڈ تیجرن کی آج رات والی حرکت کے لیے ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کا لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں